جی اسلام علیکم ہمارے ہاں سیونگ کے لیے جو دہائیوں سے ایک انسٹرمنٹ استعمال ہو رہا ہے وہ کمیٹی کا ہے کمیٹی کی جو طریقہ کار ہے اسے تقریباً سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ ایک مقصوص اماؤنٹ اور ایک مقصوص تعداد میں ممبر جو ہیں وہ مل کر کانٹریبیشن کرتے ہیں اور پھر ہر مہینے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ایک ممبر کو دے دیا جاتا ہے قرآن دازی کے ذریعے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمیٹی ڈالنا جو ہے یہ سیونگ پوائنٹ آف یو سے کتنا درست ہے سیونگ پوائنٹ آف یو سے کمیٹی ڈالنا جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں جس وقت آپ کمیٹی ڈالتے ہیں اگر تو وہ کمیٹی جو ہے وہ آپ کو پہلی دوسری یا تیسری مل جاتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ کا پیسہ جو ہے وہ وقت سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے اور پھر آپ اس کی انسٹالمنٹ پی کرتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کمیٹی جو ہے وہ سات مہینے آٹھ مہینے یا ایک سال کے بعد اگر آپ کا نمبر آتا ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا غور طلب ہیں کہ جس وقت آپ نے وہ انسٹالمنٹ جمع کروائیں اور فرض کیجئے کہ ایک سال کے بعد اگر وہ کمیٹی آپ کو ملتی ہے تو جتنا پیسہ آپ نے وہاں پر جمع کروایا کیا آج ملنے والا جو پیسہ ہے اس کی وقت اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ نے انسٹالمنٹ جمع کروائی تھی یقیناً ایسا نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ سیونگ کرتے وقت جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہتی ظاہری طور پر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جو کمیٹی ڈال رہے ہیں ایک سال کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک مقصود اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی لیکن جس وقت وہ ایک مقصود اماؤنٹ آپ کو ملے گی یقیناً اس کی وقت اتنی نہیں ہوگی کہ جتنی کہ آپ نے وہ جمع کروائی تھی اس کی ایک اگزیمپل ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدنے کے لیے آپ نے ایک کمیٹی ڈالی جس وقت آپ نے وہ کمیٹی ڈالی وہ کمیٹی جو تھی وہ اسی ہزار کی تھی اور موٹر سائیکل کی جو قیمت تھی وہ بھی اسی ہزار تھی اب جس وقت آپ نے کمیٹیاں دینی شروع کی اور آپ کی قسمت کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ نکلی جا کے تقریباً کوئی آٹھ سے نو مہینے کے بعد لیکن جس وقت آپ نے وہ کمیٹی ڈالنی شروع کی تھی اس وقت موٹر سائیکل کی جو قیمت تھی وہ اسی ہزار تھی اور آپ نے بھی اسی ہزار کی کمیٹی ڈالی تھی کہ میری جو ہے وہ کمیٹی نکلے گی تو میں یہ موٹر سیکل خرید لوں گا لیکن کیا ہوا جب وہ آٹھ مہینے نو مہینے یا ایک سال کے بعد وہ آپ کی کمیٹی نکلی اسی ہزار جمع ہو چکے تھے لیکن جب وہ اسی ہزار لے کر آپ موٹر سیکل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ موٹر سیکل کی قیمت جو ہے وہ اب ایک لاکھ روپیہ ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ پیسے جمع کرنے شروع کیے تھے اس وقت موٹر سیکل کی قیمت اسی ہزار تھی اور آپ نے اسی پوائنٹ آف یو سے سیونگ کرنا شروع کی تھی لیکن جس وقت وہ سیونگ آپ کی مکمل ہوئی اس وقت موٹر سیکل کی قیمت جو تھی وہ اسی ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ روپیہ ہو چکی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو پیسہ جمع کیا وہ بیس فیصد کے قریب جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسے کسی بھی انسٹرومنٹ سے بچنا چاہیے کہ جو ہماری سیونگ پوائنٹ ویو سے ہمارے پیسے کو ڈی ویلیو کرنے کا باعث بنتا ہے اور کمیٹی جو ہے یہ ان میں سے ایک ہے لہٰذا مستقبل میں اگر آپ کمیٹی ڈالیں تو اس چیز کو ضرور ریکالکلیٹ کیجئے گا کمیٹی جب میچور ہوگی آپ کو ملے گی تو کیا اس کی وقت اتنی ہی ہوگی کہ جتنا کے پیسہ آپ نے وہاں پر جمع کیا تھا اس کے اوپر ضرور سوچئے گا اللہ حافظ